بسم اللہ الرحمن الرحیم دشمن کی لاشیں اتنی زیادہ ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آتی جنگی قیدیوں سے لاشیں اٹھوا رہا ہوں انہیں سمدر میں پھینک رہے ہیں چھ سو گھوڑے ہاتھ آئے ہیں مرے ہوئے دشمن کے ہتھیاروں کے امبار لگے ہیں اور ضرورت مزید کمک کی ہے جو بتایا گیا ہے کہ اندلس کی فوج بہت زیادہ ہے میں کمک کا انتظار کر کے آگے پڑھوں گا میری کامیابی کے لئے دعا کریں ہم اگر شکست کھا گئے تو واپس نہیں آئیں گے واپس آنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں رہا ہم جن چار جہازوں پر آئے تھے انہیں میں نے جلا دیا ہے موسیٰ بن نصیر کے لبوں سے بے ساختہ نکلا اس شخص کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی موسیٰ بن نصیر نے اسی وقت ایک پیغام خلیفہ ولید بن عبد المالک کے نام لکھوایا اس میں تارک بن زیاد کی پہلی کامیابی کی تفصیل لکھی اور کمک بھی مانگی راڈرک نے حکم جاری کہ کہ یہاں سے تلیتیا تک منادی کرا دی جائے کہ باہر کی ایک قوم اندلس میں داخل ہو گئی ہے جو اتنی زبردست اور خونخوار ہے کہ اس نے اپنے مقابلے میں دگنی فوج کو کارٹ کر رکھ دیا ہے راڈرک نے اپنے حکم میں کہا کہ لوگوں کو ان حملہ آوروں سے ڈرائے جائے اور کہا جائے کہ یہ لڈیروں کا لشکر ہے جو تمہارے مال اور تمہاری بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے گا سرکاری اہلکاروں نے اسی وقت گھوڑے دھڑائے اور ہر گاؤں کے ہر قسمے میں پھیل گئے اور پھر ہر گرجے میں اعلان ہونے لگا کہ کسی ملک سے سمندر کی طرح سے لوٹیروں اور قاتلوں کا بہت بڑا لشکر ہمارے ملک میں داخل ہو گیا ہے اس نے ہماری بہت بڑی فوج کو تباہ کر دیا ہے اور طوفان کی طرح آگے ہی آگے پڑتا جا رہا ہے اس کے آدمی گھروں میں داخل ہو کر ہر قیمتی چیز، نفتی اور زیورات اٹھا لیتے ہیں اور جو جوان عورتوں کا اپنے ساتھ لے جاتے ہیں قتل و غرت کرتے ہیں اور گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں سنکت جوان اور ادھےڑ عمر آدمی جو شکروں سے اس غیر ملکی لشکر کے مقابلے کے تیار ہونے لگے انہیں بتایا کہ شاہنشاہ ڈرائڈک فلان رستے سے تلیتیا جا رہا ہے اور فوج میں شامل ہونے والے لوگ اسی راستے پر شاہنشاہ کی فوج کا انتظار کریں گے کچھ عبادت گاہیں ایسی تھے جن میں یہ اعلان نہیں ہو رہے تھے یہ یہودیوں کی عبادت گاہیں تھیں ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی جب اندلس کا تخت و تاج ویٹرنرہ کو ملا تو اس نے یہودیوں کو عیسائیوں کے برابر درجہ دے کر ٹیکس کم کر دیے راڈرک نے اس کے خلاف بقاوت کرا دی اور خود باشا بن بیٹھا اس نے اندلس کا تاج اپنے سر پر رکھتے ہی ویٹرنرہ کو قتل کرا دیا اب جب گرچوں میں شہروں کے چونکبر بستی بستی یہ اعلان ہو رہے تھے کہ ایر ملکی ہمراوروں کو تباہ و برباد کرنے کے لئے لوگ فوج میں شامل ہو جائیں یہودیوں کی عبادت گاہوں میں کچھ اور خسر خسر ہو رہی تھی ایک روز یہودی اس مسئلے پر گوھر کرنے کے لئے کٹھے ہوئے کہ یہودیوں کو کس طرح فوج میں شامل ہونے سے روکا جائے وہ کسی قیمت پر راٹرک کا ساتھ دینے پر امادہ نہیں ہونا چاہتے تھے ایک مذہبی پیشوہ نے کہا گوھر اس پر کریں کہ راٹرک کو ہم کس طرح نقصان پچھا سکتے ہیں فوج میں پہلے سے یہودی موجود ہیں دوسرے مذہبی پیشوہ نے کہا انہیں فوج سے نکالا کس طرح جائے اس پر گوھر کریں ان میں سے ایک بولا کہ ان یہودیوں کو فوج میں ہی رہنے دیا جائے اور انہیں راٹرک کی فوج کے خلاف استعمال کیا جائے کیا یہ معلوم ہو گیا ہے کہ حملہور کون ہے ان مذہبی بیشوہ میں سے کسی ایک نے پوچھا یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ایک نے جواب دیا اگر یہ معلوم ہو جائے تو میں ان سے مل کر بڑی اچھی سازش تیار کر سکتا ہوں آخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام یہودی گھروں میں یہ اطلاع پچھا دی جائے کہ کوئی یہودی راٹرک کی فوج میں شامل نہیں ہوگا ناظرین میرینہ ایک دھیڑ عمر عورت تھی جوانی ڈھل گئی تھی لیکن اس کے دراز قدر چہرے کے نقوش ابھی باقی تھے یہ یہودن تھی یہودیوں کی فطرت کے این مطابق اس کا ذین بھی سازش تھا اس میں محل میں خاص مقام حاصل کر لیا تھا اس زمانے میں اندلس کے دارالحکومت تلیتیا میں شاہی محل سے ڈیڑھ ایک میل دور ایک جھیل ہوا کرتے تھی جس کے اردگد گھنے درخت تھے ایک طرف ایک ٹھیکری تھی جو درختر اور ہری بڑی جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی تھی اس جھیل کے قریب کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اسے شاہی محل کے عورتوں کے لئے مقصود کر دیا گیا تھا شام کے وقت عورتیں وہاں ترہاکے اور ناچنے گدنے کے لئے جاہے کرتی تھی ایک شام جب سورج لبے وام تھا پچیس تیس عورتیں جھیل میں نہا رہی تھی ان میں نوجوان لڑکیاں بھی تھی اور جوان عورتیں بھی اس شام بھی میرینہ وہاں موجود نگرانی کا رہی تھی جھیل سے کچھ دور درختوں کی عورت میں ان عورتوں کی بگیاں کھڑی تھی جن کے کوچوان مرد تھے اس میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک آدمی ان حدود کے اندر آ گیا ہے جن کے قریب آنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی کوچوانوں نے اسے اشارہ کیے کہ وہ آگے نہ آئے لیکن وہ آگے ہی بڑھتا آیا کوچوان اسے روکنے کے لئے اٹھے تھا اس نے اپنے رستہ بدل لیا لیکن اس کا رخ جھیل کی طرف تھا اس تک پہنچتے پہنچتے وہ جھیل کے قریب پہنچ چکا تھا کوچوانوں نے اسے دوڑ کر پکڑ لیا اس نے اپنے موپر اور سر پر چاہدہ لپٹی ہوئی تھی لینہ کی توجہ اس طرف گئی کیونکہ وہ ان کی نگران تھی اور وہ اس طرف چلی گئی جہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھی اس نے دیکھا کہ کوچوان پاگل سے ایک آدمی کو دھکیل رہے ہیں اور وہ عجیب طرح سے چیخ رہا ہے وہ کوئی پاگل ہی ہو سکتا تھا جو اس ممنوع علاقے میں آ گیا تھا اس نے میرینیا کے طرف دیکھ کر کہہ کر لگایا وہ آگے ملکا اس نے بلند آباسے کا اور اس کی طرف دوڑ پڑا کوچوان اس کے پیچھے دوڑے لیکن وہ اتنا تیز نکلا کے میرینیا تک پہنچ گیا اور اس کے قدموں میں گر پڑا میرینیا ایک دو قدم پیچھے ہٹ گئی میں اپاس ہوں تمہارے لیے آیا ہوں میرینیا اس نے سر اٹھا کر کہا کوچوان آ چکے تھے اور اسے پکڑ کر گسیٹن لگ گئے تھے رہنے دو اسے میرینیا نے کہا بیچارہ پاگل ہے کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا تم لوگ جاؤ میں پاگل نہیں ہوں ملکا اپاس نے دھیمی آواز سے کہا میں فریادی ہوں وہ اس ویٹنرہ کا بھائی اپاس تھا جس کے خلاف ریٹرک نے بقاوت کرائی اور اسے قتل کر کے خود جانشین بن گیا تھا اس وقت اپاس کی عمر سترہ اٹھارہ سال تھی اپاس کی قومت گود تھی ویٹنرہ آخری گود باشا تھا میرینیا ایک یہودی تاجر کی بیٹی تھی ویٹنرہ کے دور حکومت میں اس کی عمر سولہ سترہ سال تھی اپاس نے اسے کہیں دیکھا اور دل دے بیٹھا لیکن میرینیا اس کی محبت کو قبول کرنے سے ٹکتی تھی کیا تم نہیں جانتی کہ تم شاہی خانداد سے کیوں بچی ہو اپاس نے کہا تھا کیا تم نہیں جانتے میرے بھائی نے تخت نشین ہوتے ہی حکم جاری کر دیا تھا کہ یہودی کی لڑکیوں کو زبردسی کسی گرچے یا شاہی خانداد کے کسی فرد کے حوالے کرنا سنگین جرم ہے تو میں اس روز محل لے کے جاؤں گا جس روز گرچے میں تمہارے سے شادی کر لوں گا مرینیا کے دل میں اپاس کی محبت پیدا ہو گئی تھی اپاس اپنے باشا بھائی کے لیے اور مرین اپنے باپ کے لیے مسئلہ بنے رہے ان کی محبت کی داستان تلیتیا میں مشہور ہو گئی اور دو سال گزرے گئے ایک روز اچانک شاہی محل میں کھلبلی مچکی اطلاع آئی تی کے فوج نے بغاوت کر دیا اور بغاوت کی قیادت فوج کا کماندار راٹر کر رہا ہے وٹنرہ نے اپنے محافظ دستے کو تلیتیا میں جو فوج تھی اسے بھی ساتھ لیا اور باغیوں کی سرکوبی کے لیے چلا گیا لیکن باغیوں کے سامنے جا کر یہ فوج دھوکہ دے گئی اور باغیوں سے جا ملی وٹنرہ راٹر کے ہاتھ لگا اور قتل ہو گیا اس کے خاندن کے کچھ افراد بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سمندر پار سے وستہ پہنچ گئے جہاں جولین نے انہیں پناہ دی جولین وٹنرہ کا دماغ تھا ونہ وہاں پر بھی ان کو پناہ نہ ملتی انتقام کا وقت آ گیا ہے مرینہ مرینہ نے کہا میں نے بھی انتقام لینا ہے مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم حمل آوروں کے ساتھ آئے ہو مرینہ نے کہا یہ کون ہے بربر اوپاس نے کہا بربر مسلمان اوپاس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں کا جولین نے کس طرح حملے کے لئے تیار کیا تھا پھر اس سے کہا کہ اندلس کی فوج میں گوتھ بھی ہیں اور یہودی بھی کیا تم یہ کام کر سکتی ہو کہ جب راٹر کو مسلمانوں کے فوجیں آمنے سامنے آئے تو تم گوتھ اور یہودی مسلمانوں سے جا ملیں کر سکتی ہو مرینہ نے کہا ایسا ہی ہوگا اس محلے میں زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں اور کوئی خبر دے سکتی ہو ہاں مرینہ نے جواب دیا شاعر راٹر فوج اکٹھی کر رہا ہے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ فوج میں شامل ہو جائے مسلمانوں بھی فوج کی تداد کتنی ہے اوپاس نے جواب دیا سات ہزار اب کچھ کم ہے یہ پہلے لڑائی میں کچھ مارے بھی گئے ہیں اوہ مرینہ نے کہا یہ تو بہت کم تداد ہے مسلمان پٹی جائیں گے اوپاس نے مسکرا کر کہا ان مسلمانوں کو لڑتا دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی یہ لوگ کفر کے خلاف لڑنے کو جہاد کہتے ہیں جس کے معنی ہے مقدس جنگ مسلمان جہاد کو عبادت قدر جا دیتے ہیں اور اس عبادت میں اپنی جانے دینے میں روحانی خوشی محسوس کرتے ہیں پہلے تو یہ اپنے دشمن کے لیے موت کا فرشتہ بن جاتے ہیں چونکہ موت کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہی نہیں اس لیے انہیں ڈر ہو کر دشمن کی صفحوں میں گھوچ جاتے ہیں ان کے جنرل ایسی چالیں چلتے ہیں جو ان کا دشمن اس وقت سمجھتا ہے جب اس کی کمہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے میری آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کی سات ہزار فوج نے جو پندرہ ہزار فوج کا حال کیا ہے وہ تم سن چکی ہو یہ سوچ لو اوپاس مرینا نے کہا راٹرک جو فوج اکھٹھی کر رہا ہے وہ ایک لاکھ سے کم نہ ہوگی یہ سوچ ہم تک رہنے دو مرینا اوپاس نے کہا اوپاس نے کہا اگر ابھی تک میری محبت تمہارے دل میں ہے تو میں نے جو کہا تمہارے سپورٹ کیا ہے تم وہ کر دو ہو جائے گا مرینا نے کہا تم باغنوں کسی حرکتیں کرتے ہو یہاں سے غائب ہو جاؤ میں تمہارے پاس ہا رہا ہوں اوپاس نے کہا اور وہاں سے چلا گیا اسی رات اوپاس ہا گیا وہ بڑی لمبی مسافت تیہ کر کے آیا تھا وہ پہلے جولن کے پاس گیا جولن اسے تارک بن زیاد کے خیمے میں لے گیا جہاں دوسرے سلار بھی بیٹھے ہوئے تھے اوپاس نے اپنی ساری کار گزاری اسے سنائی کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ عورت اتنا بڑا کام کر دے گی تارک نے بچھا مجھے اس پر اعتماد ہے اوپاس نے کہا اور مریانہ یہ کام کرے گی یا نہیں کر سکے گی تو دوسرے کر دیں گے گوت قوم کے کچھ سردار وہاں موجود ہیں میں انہیں مل کے آئے ہوں لیکن ابن زیاد یہ سن لو کہ راڈر کم و بیش ایک لاکھ فوج اپنے ساتھ لائے گا تریتیا کے تک کے لوگ اس فوج میں شامل ہو رہے ہیں یہ تو میرے لئے بڑی اچھی خبر ہے تارک بن زیاد نے کہا اگر لوگ فوج میں شامل ہو رہے ہیں تو وہ حجوم کی صورت میں رہیں گے تربیت یافتہ اور تجربہ گار فوج کی طرح نہیں لڑ سکیں گے پھر بھی ہمیں کسی خوش فہمی میں مطلع نہیں رہنا چاہئے سلاحر ابو ذروہ طریف نے کہا ہمارے پاس اتنی فوج کبھی نہ ہوگی موسیٰ بن نسی نے خلیفہ ولید کو تارک بن زیاد کی پہلی فتح کا پیغام بھیجا اور کمک مانگی تھی اس کے جواب میں خلیفہ نے کمک روانہ کر دی تھی جس کی نفری پانچ ہزار تھی البتہ یہ حقیقت سب کے سامنے تھی کہ یہ کمک خطرناک حد تک کم تھی کمک پہ لاکر تارک کی نفری بارہ ہزار ہو جاتی تھی ادھر روٹرک کے اعلان کے جواب میں لوگ جوگ در چونگ فوج میں شامل ہو رہے تھے چند دنوں میں ہی روٹرک کی فوج کی تداد پچاس ہزار ہو گئی تھی اور یہ تداد تیزی سے بڑھ رہی تھی روٹرک کے مشیروں نے کہا تھا کہ حملہ آوروں کی تداد صرف سات ہزار ہے اور اتنی تھوڑی تداد کے لیے اتنی زیادہ فوج کٹھی نہ کی جائے ایک تو وقت زائیں ہو رہا ہے دوسرا اخراجات پڑھ رہے رہتے ہیں تھیوڑی میں نے حملہ آوروں کو جن اور بود کہا ہے شاہ اندلس روٹرک نے بادشاہ کی طرح گرچ کر کہا میں ایک لاکھ سے زیادہ فوج لے کر جاؤں گا تاکہ دنیا کی دوسری قوموں کو بھی پتہ چل جائیں کہ شاہ اندلس کتنا طاقتور ہے اور پھر ان کے دربانوں سے اندلس فر فوج کشی کا بود نکل جائے گا میں زیادہ سے زیادہ فوج سے ان سات ہزار حملہ آور کو کچھل ڈالوں گا ان پر بیس پچیس ہزار گوڑے دوڑا کر ان کے جسموں کا کیمہ کر دوں گا آخر خار روٹرک اور تاریخ بن زیادہ کی فوجوں کا آمنہ سامنا ہوا دونوں طرف کے فوجی ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھیں پیاتے اور سوار زخمی ہو کر گر رہے تھے بھاگتے دوڑتے گوڑے زخمیوں کو کچھل رہے تھے اس ہون لاک منظر کے اوپر دیر اڑ رہے تھے عیسائیوں کی فوج کے جھنڈے جو بلند تھے اور ہوا میں بڑی شان سے اڑتے پھر رہے تھے ایک ایک کر کے گرنے لگے مسلمانوں کے پرچن بلند تھے آخر کفار کا وہ جھنڈہ بھی گری پڑا جس پہ سلیق کا نشان تھا اس کے گرتے ہی کفار میں کھلپلی اور بھرگ درمچ گئی